مسیح خداوندہ انہیں آپ سب کی سلامتی ہو خداوندہ انہیں آپ سب کو سلامت رکھے اور ہمیں شام کسی طرح سلامت رکھے عزیزو خدا کے ساتھ ہمارا کنیکشن کچھ ہے لیکن آج ہم سیکھیں کہ ہم مانگتے کیسے ہیں ہمیں مانگنا کیسے چاہیے کس طرح سے ہمیں مانگنا چاہیے عزیزو یہاں پر اصل میں ایک بات کا میں ریفرنس دینا چاہیے خداوندہ یسول مسی ایک دفعہ مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے شاگر شاہدین کا مجمع تھا وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے باران رسل تھے وہاں پر مجود تھے باران رسل کے علاوہ اور بھی رسل مجود تھے لیکن کیونکہ یہودیوں میں اور شاگر بھی ایک دیفنیٹلی یہودی تھے اور اس وجہ سے ان کے اندر کچھ یسو کو لے کر کچھ غلط فہمیاں تھے نہ صرف یسو کو جو مسیحہ کے طور پر آیا وہ اصل نے مسیحہ کو غلط پر آئے ملے دیتے ان کے اندر کچھ غلط فہمیاں تھے وہ غلط فہمیاں کیاں تھے نمبر ایک کہ وہ تلوار بلان سیحہ چاہتے تھے نمبر دو وہ ایسا مسیحہ چاہتے تھے جو ان کے لئے یرشلیم کو فتح کرے نمبر تین وہ ایسا مسیحہ چاہتے تھے جو رومی حکومت سے تخت چھین کر یہودیوں کے حوالے کرتے نمبر چار وہ ایسا مسیحہ چاہتے تھے جو اب تک ان کا دنیاوی بادشاہ عزیزو یہی اصل میں ان کے چار وہ خیال وہ چار باتیں تھیں جو ان کے اندر موجود تھے اور وہ غلط فہمیوں کے لئے میں وہ انہی چیزوں کو لیتے رہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح کی سخت علیم ان کے سامنے آتھ کے جب وہ ایسی تاریم جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی جو رفتہ رفتہ اس کو چھوکتے تھے یونہ چھے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سار رشاکوڑیاں کو چھوڑ کر چھنے کی یسند مسیح کو چھوڑ کر چھوڑ کر چھوڑے یسند مسیح کو الویدہ کہہ کے اور پھر یسند مسیح ان بارہ کو دیکھتی جو اس وقت یہاں پر موجود تھے اس وقت اس کے سامنے بیٹھے تھے جو اس وقت شاید اس کو کھیرے میں لے کر بیٹھے ہوئے کیونکہ یہ محول یہ کانٹیکس جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں جس میں نے بھی بات کا آغاز کیا وہ بات ہی کچھ ہی سکتن کی تھی جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا کونسلز ٹائپ کی محول بن رہا تھا تو وہاں پہ وہ اس وقت بارہ موجود تھے بارہ کے علاوہ جو تھے وہ سب اس کی تعلیم پہ چھوڑ کے چلے گئے تعلیم سخت تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسی تک سخت تعلیم کون پرداشت کر سکتا ہے جب وہ چلے گئے تو وہ یسی نے ان بارہوں پوچھا کہ کیا تو پیچھ لے جانا چاہتے ہو تو پترس رسول نے سب کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ہاں کس کے پاس چاہتے ہیں ہمیشہ کسی کی بات ہے تو تیرے ہی پاس ہے عزیزو یہی رسولہ یہاں پر موجود تھے اور یہاں پر ان کے اندر بھی کچھ غلط فہمیاں تھے گو یہ یسی مسیح کے ساتھ جوڑے تو تھے لیکن ان کے اندر بھی غلط فہمیاں موجود تھے اور وہ غلط فہمیاں یہاں پر یہی تھی کہ یسی مسیح اپنے جلال میں اپنی بادشاہی میں جب وہ آئے گا تو ہمیں ہم میں سے کون بڑا یہاں پر بڑے ہونے والی بادشیر چلے اور یسی مسیح جس حوالے کا میں ابھی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ مرکز دسوان باب اس کی پینتیسویں آیت سے شروع ہوتا ہے اور آیتھیں کے باب کے بلکل آخر تک چلتا ہے میں مانگنے کی بات کر رہا تھا کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ گار نہیں ہم مانگتے نہیں ٹھیک سی اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں کبھنگ نہیں ہوتی ہمیں رسپانس نہیں ہوتا ہمیں پوزیٹیو رسپانس نہیں ہوتا خدا ہمیں جواب نہیں دیتا ہمارا مانگنا کہاں گیا اور یہاں پر میں اس حوالے کا جس حوالے نہیں ہے میں اس کا پہلے میں کونٹیکسٹ بتا کہ اس کونٹیکسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ باتچے چل رہی تھے ہمیں سے بڑھ سکتا ہے مرکس کے انجیل آپ جانتے ہیں کہ یہ اصل در حقیقتی پترس رسول کی مارفل دکھی گئے انجیل ہے مرکس کی انجیل میں یہ مرکس کی مارفل دکھی گئے انجیل میں ویسے تو یہ خدا ان کی رحمت پر بھی نظر ڈالتی ہے خدا ان کی رحمت کو یاد دلاتی ہے لیکن اس کا جو ایک بہت بڑا مزمون ہے وہ ہے خدا کی بادشاہی یسو مزید کی بادشاہی اس کا جلال مزمون ہے بڑا مزمون ہے اور یہاں پر اسی کے مطالق بات ہو رہی تھی کیونکہ میں نے جو بادشاہی کی یہ اصل نے اس کا ایک ریفرنس ہے تب زبدی کی بیٹوں کیاکوب اور یوہنہ نے اس کے پاس آتے اس سے کس ہے اے حسین میں پڑھ رہا ہوں مرقز کی معرفت دکی گئے ہیں جی اس کا دسوں بار اس کی تیسری آیت سے بھاک کے آخر تاک یعنی باونہ آئیتہ تلاوت تب زبدی کی بیٹوں یاکوب اور یوہنہ نے اس کے پاس آتے اس سے کہا ہم چاہتے ہیں کہ جس بات کی ہم تس سے درخواست کریں تو ہمارے لئے کریں اس نے ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے دیگر انہوں نے اسے کہا تمہارے دیگر کہ تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیری دہنی اور ایک تیری بائیں تیری یسن نے ان سے کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانتے ہو جو پیالا میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو اور جو ببتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو انہوں نے اسے کہا ہم سے ہو سکتا یسن نے ان سے کہا جو پیالہ لکنے کو ہوں تم پیوگے اور جو بابتسمہ میں لینے کو ہوں تم لوگے لیکن تہنی یا بائن تک کسی کو بٹھا دینا میرا کام ہے مگر جن کے لیے تیار کیا گیا انہیں کے لیے اور جب انہوں نے دسوں نے یہ سنا تو یعقوب اور یہ ہونا سے خفاؤں گئے مگر یسو نے انہیں پاس پلک ان سے کہا تم جانتے ہو کہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھ جاتے ہیں وہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور ان کے امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں مگر تم میں ایسا نہیں ہے بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تم خادم اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا خود ہے کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان پہتے رو کے لیے پر لے فدیہ دیتے اور وہ یرو میں آئے اور جب وہ اس کے شاگیر تو ایک بڑی پھیڑ یرو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا پر تمائی انتہ فقیر آ کے کنارے رٹھا ہوا تھا اور یہ سن کر کہ یسو ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا اے ابن داؤت اے یسو مجھ پڑھ کر اور بہتوں نے اسے ڈانٹا آ کے چھپ رہے مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤت مجھ پڑھ کر یسو نے کھڑے ہو کر کہا اسے بھلاو پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاتر جمارہ اٹھ وہ تجھے بھلا تراتی وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسو کے پاس آیا یسو نے اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں ترے لیے کروں اندھے نے اسے کہا یہ کہ میں پینا ہو جاؤں یسو نے اس سے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا پینا ہو گیا اور گیا اور گیا اس کے پیچھے پیچھے کلامِ خدا کی پڑھے ہو اور سنے جانے پر مدعوت کی بلکت ہو شکر ہو یہ میری آج کی مین ریفرنس جو میں اس وقت یہاں میں پیش کرنے کے ہوں اور اس حوالے کو جو مضمون کو میں نے چھیڑا ہے اس مضمون نے یہ مین ریفرنس ہے یاد رکھئے کہ ہمارا مانگنا ہمارے اندرونی خیالات کو بیان کر دیا ہے ہماری باتشیت میں ایسا انداز ہونا چاہیے جس سے ہمارا مانگنا بہت بہت سکتی ہے ہمارا مانگنا ایسا نہ ہو جس میں ہم شاید کسی کے جذبات کو مجھوڑ دیتے ہیں شاید ہم کسی کو ٹیز کر دیتے ہیں کسی کو بہت زیادہ تنگ کر دیتے ہیں یاد رکھئے کہ کچھ مانگنے کے دھنگ دیتے ہیں ایک دھنگ تو یہ ہے کسی دیتے ہیں چھولی پھیلا اور دوسرا دیکھا یہ ہے کہ آپ جس سے مانگنے جا رہے ہیں اس کی تعریف میں کلا دے ہیں اس کی تعریف میں آپ کنگانا شکریہ ہیں اس کے کسیدے پڑھنا شکریہ ہیں اور اس انداز میں پڑھیں کہ اگلا انسان آپ سے خوش ہوگا اور جب وہ خوش ہوگا تو آپ کی حاجت پورا کر دے گا آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب ہمارے گھر میں ہمارے جب شاتھیوں جب مانگنے والے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کیسے مانگتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں جو ڈائریکٹ آپ سے مانگ اoid شروع ہیں کچھ لیکن کچھ آتے ہیں تو وہ آپ کے کسیدے پڑھنے شوار کر دیتے ہیں آپ کی پرسنالیٹی آپ کے رہن کی باتے ہیں آپ کی دولت کے وقت دعائیں کرتے ہیں آپ کے بچوں کے لئے آپ کے خاندان کے دیتوائیں کرنا فشل کر دیتے ہیں اور صرف کیا ہوتا ہے کہ آپ فوراں کیا کردیں ان کو پیسے دے دیتے ہیں حضیث و خدا ہوندے ہمارا باک خدا رزرائی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ماننے سے پہلے ہی جانبا یسو مسیح کہتا ہے کہ تمہارا باک تمہارے ماننے سے پہلے ہی جانبا وہ جانتا ہے کہ آپ کے بس ہمیں معاملے کا طریقہ رہا ہے یہاں پہ جس حوالے کا ذکر میں یہاں پہ آپ کے سامنے کرنے کر رہا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں اس حوالے میں آپ کو دو طرح کا مانگنا نظر آ رہا ہے اس حوالے میں بھی آپ کو دو طرح کا مانگنا نظر آ رہا ہے ایک طرح شاگرد جو اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ ساتھ ہیں جو تین سال اس کے ساتھ رہے ہیں اور جو اس کے چلگے چلگے تھے اور ان کے درمیان میں ایک مدعہ چڑھا ہوا تھا کہ ہم میں سے بڑا ہے ایک تو وہ مانگ رہی ہیں ان کا مانگنے کا انداز ہے اور ایک وہ ہے جو راہ کے کنارے بیٹھا تمائی کا بیٹا بڑت تمائی فقیر اندھا فقیر ایک اس کام اس کام ہے اب دونوں میں آپ نے کمپیرزم کرنا آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں فرق کیا ہے دونوں کے مانگنے کے مانگنے کے فرق کیا ہے مدہ یہ تھا کہ یہنہ اور جو یکوب ہیں اصل میں کہا جاتا ہے کہ یہنہ اور یکوب یہ یسو مسیح کے خالہ زد بھائی بھی تھے اس وجہ سے ان کو قربت زیادہ تھی ان کو برتری دوسرے شاگردوں سے زیادہ برتری حاصل تھی اور یہ خالہ زد بھائی کے حاصل تھی کیونکہ ان کی مان سلومی جو تھے حضرت مریم بلسا کی بہن اس وجہ سے یہ خالہ زد بھائی تھے یسو مسیح کے دوسری وجہ یہ بھی بتائی جاتے کہ یسو مسیح کے ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا دونوں کے ساتھ یہ دونوں کو جذباتی تھے بہت زیادہ لیکن پھر بھی خدا ان کو سے پیار کرتا تھا اور خدا ان کو اکثر آپ نے بہت سارے مقامات پر جہاں وہ دوسرے دیگر شاگردوں کو چھوڑ دیتا تھا وہاں پر ان کو ساتھ ساتھ ان میں بطرس سودی شامل لیکن یہاں پر بطرس سود نہیں بلکہ یہ دونوں سامنے آتے ہیں اور ایک مجیل میں یہاں پر یہاں پر اسی واقعہ کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں کو ساتھ لے آئے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ریلیشن کو فائدہ ہوئے تھا تو یہاں پر وہ لے کر آتے ہیں اور وہ اسے مانگتے ہیں مانگنے کا طریقہ کیسا ہے وہ دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو تو صدرخاص کریں وہ تمہارے کے لئے کریں مانگنے کا طریقہ ایسا ہے جس کو اردو گرامر میں ہم حکمیاں فکرہ کہہ سکتے ہیں جس میں کسی چیز کا حکم دیا جائے جس میں کسی چیز کا جس میں کسی چیز کی درخواست نہ کی جائے بلکہ حکم دیا جائے یہاں پر لفظ درخواست ہو ہے لیکن انداز ایسا ہے جس میں وہ باؤنڈ کر رہے گا انسان کو کہ آپ نے وہ کرنا ہی کرنا ہے درخواست میں اگلی انسان کی چاہت پر ہوتا ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے وہ یہ اس پر یہاں پر اس کی چاہت پر نہیں بلکہ اس سے باؤنڈ کیا جائے ہم جو چاہتے ہیں جس بات کی ہم ترخواست کریں تو اسے ترخواست کریں تو ہمارے لئے کریں تو یہاں پر ہمارے لئے چاہت ایک تو چاہت ہے اور دوسرا وہ اس چاہت کو لے کر اس پر حکم چلانا چاہتے ہیں حکمیاں فکرہ استعمال کرتا ہے کہ تُو ہمارے لئے کرے تجھے کرنا ہی کرنا یہ ایک بات حکم میں ایسا ہے تو یہاں پر ایسا مسیح ان سے دونوں جگہ دونوں آدمی ہیں ایک وہ آدمی ہیں اور ایک وہ آدمی جو رہاں کے کنارے بیٹھے ہیں اندھا اندھا دونوں سے ایک ہی سوال کرتا ہے کہ تُو کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لئے کروں تُو کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لئے کروں خدا ہم سب سے ایک ہی سوال کرتا ہے کہ تُو کیا چاہتے ہو کہ ہم وہ ہمارے لئے کریں ہم کیا چاہتے ہیں ہم مانگتے ہیں ہم مانگتے ہیں یہ دونوں موڈلز اس میں ایک موڈل دے رہا ہے کس چیز کا حکم کا اور ایک موڈل دے رہا ہے ساری آجزی کا جس میں وہ تاریف پہلے کرتا ہے جس انسان سے وہ مانگنے جا رہا ہے اس کی تاریف کا ترکت ہے اے ابن دعوت اے یسیو اس نے کہیں سے سن رکھا تھا جس نے اسے پہچان لیا کہ ابن دعوت اس سے ریلیشن بیان کر رہا ہے شریعت کے ساتھ اس کا ریلیشن طورہ کے ساتھ بیان کر رہا ہے اس کا ریلیشن بیک جتنی بھی کتب ہیں اس کا ریلیشن اہدنام قدیم چاہتا تھا کہ یہ اس وہی ہے ابن دعوت کہہ کر اسے مقاتل پہتا ہے اسے پکارتا ہے کہ ابن دعوت مجھ پر آمد کر اور پھر یسو کو ابن دعوت کہہ کر اس کا ایمان ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس کو مسیحہ مانتا ہے یہاں پر ایک طرف تو وہ اس کو ابن دعوت کہہ کر اس کی تعریف بھی کر رہا ہے اور اس کو مسیحہ سچے مانوں میں مان رہا ہے اور دوسری طرف جو اس کے ساتھ ساتھ تھے شاگردیت میں تھے اس کی خدمت میں تھے اس کے حضور تعلیم پا رہے تھے وہ اس کو جان نہیں پائے تھے یسو میسی دونوں سے ایک ہی سوال پرتا ہے فقیر کہتا ہے انتھا فقیر کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے اسے ربونی کہنے استار اے استار اے مالک اے میرے رب یہی کے لئے پینا پیچھو یہ کہ میں پینا ہو جاؤں ایک اندھا کیا مانگے گا اندھوں کے لئے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے اس نے وہی مانگا روٹی نہیں مانگی سب سے زیادہ ضروری روٹی نہیں ہے ان کے لئے آپ سوچ رہے ہوں نہیں روٹی سے کہیں بڑھ کر ان کے لئے اس دنیا کو دیکھنا بہت ضروری ہے جہاں تر رکھیں کہ جو چیز آپ کو قدرت نہیں دینا وہ آپ سمجھنے کے آپ کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کی ٹانگ نہیں ہے تو آپ جب دیکھیں گے جن کے پاس دونوں ٹانگیں موجود ہیں آپ کے اندر ایک چیلسی آئے گی آپ کے اندر شاید رونا آجا کہ یار کاش کہ میرے پاس بھی دوسری ٹانگ ہوتی ہے آپ کے پاس اگر دونوں ٹانگیں نہیں ہیں تو پھر توڑ زیادہ آپ کو رونا آئے گا دونوں ٹانگیں نہیں ہیں آپ کا چہرہ بگڑا ہو اور آپ کے پاس بینائی نہیں ہے تو آپ اس دنیا کو نہیں دیکھ سکتے آپ کے پاس اگر آنکھیں نہیں ہیں تو آپ اس دنیا کو دیکھ سکتے اس دنیا کی رنگی اور گوز اس دنیا کی خوبصورتی اس دنیا کی نور تو نہیں دیکھ سکتے تو جب پھر پھر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ پھر انسان اسی کی طلب کرتا ہے اسی کی سب سے بڑی چاہت جس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ چیز اسے مجھے جائے اور یہاں پر وہ بندہ وہی چیز چاہ رہا تھا اصل حقیقت میں اس کا یہی ڈیمان تھی یہی اس کی اصل حقیقت تھی اس کی یہی وہ ضرورت تھی اور وہ اسی کا پیان پیان تھی کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے یہی چاہیے یہ میری اصل حقیقت یہی بات ہے کہ ہم ماندے ہیں تو ہماری میریت چھیک نہیں ہم اپنے اوپر پر سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو تسلیل دے سکتے ہو لیکن خدا کو نہیں دے سکتے آپ اپنے آپ کو جھانسا دے سکتے لیکن خدا کو نہیں دے سکتے آپ اپنے آپ کو تو بہلا سکتے لیکن خدا کو نہیں بہلا سکتے خدا ا regression چھoٹھے بات میں یہ کہتا ہے اپنے خطبھے کہتا ہے کہ تم ماندے ہو تمہیں ملتا کیونکہ تم پوری نیت سے مانگتے ہو تو ہماری نیتی ایسی نیتی ہے یہاں پر شاگردوں کا ایک رتبہ تھا عام لوگوں سے بڑھ کر تھے وہ ان کے پاس ایک دیفنیٹ رتبہ موجود تھا وہ پھر بھی اس سے بڑھ کر چاہتے تھے وہ غلط فہمی کے شکار تھے کہ یسو عیسیٰ نے دنیاوی بادشاہ بنے جب وہ دنیاوی بادشاہت کو دیکھ رہے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ہم دوسرے شاگردوں دوسرے سیلفش ان کے اندر ایچوٹیوٹ تھا ان کے اندر جو رویہ نظر آ رہا ہے کہ وہ دوسرے شاگردوں کو چھوڑ کر دس شاگردوں کو چھوڑ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ رتبہ کیا دوسرے شاگرد شاگرد ہیں یہ ہے محبت نہیں تھی عاجزی نہیں تھی ان کے اندر حق کوئی نہیں تھی یہی باتیں تھیں جو ان کے اندر وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا رتبہ بڑھ جائے کیونکہ ہم اس کے شدار بھی ہیں ہم اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اس وجہ سے ہم ہیں تو یہی تو بحث چل رہی تھی دوسری اندر جو میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اصل میں دوسرا ایک واقعہ اس کے ساتھ جو رہا ہو جو اس کا کانٹیکسٹ ہے جو اس کانٹیکسٹ کے بعد میں واقعہ آتا ہے وہ اصل میں ایک بچے کا ہے جس پہ یسو کسی ایک بچے کو درمیان پر آگر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بچے کو قبول کرتا ہے موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں یہ لنکس جو موضوع کے مطابق لنکس ہیں جو لنکڈ ہیں واقعات یہ ان کے اوپر بات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ لے گا یہاں پر دو واقعات ہیں اور دونوں ہی لنکڈ ہیں دوسرے کے ساتھ تو یہاں اصل میں ایک موضوع اوپر بات آیا ہے اور ایک موضوع نیچے بات آیا ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں ہمیں آج دیکھنا ہے کہ ہمارا مارا کیسا ہے ہمیں آج دیکھنا ہے کہ ہم آج کس طرح مانگتے ہیں ہم کیوں نہیں پاتے جب ہم مانگتے ہیں ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں یہ نمبر ایک جانے جانے ہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں نمبر دو کہ ہم کس طرح مانگتے ہیں نمبر تین کہ ہم کس نیت سے مانگتے ہیں ہم کیا مانگتے ہیں کیسے مانگتے ہیں اور کس نیت سے مانگتے ہیں یہ تینوں باتیں بہت خوص ہوئی ہیں اگر آپ نے ماننا ہے خدا سے دعا ماننا ہے تو یہ تینوں باتیں بہت ضروری ہیں میں آخر میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں کچھ کیس بنا بتاؤں گا جس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہماری دعاوں کا ہمارا رسپونس آئے گئے گا ہماری دعائیں دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں آج اپنے اپنی زندگیوں میں صرف ہمیں تھوڑا سے یہ تبدیل لانے کے ساتھ ان دونوں پیٹرمز کو سامنے رہتی آپ کس کا چھونا 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 چھو ہم اپنے آپ کو چنیدہ قوم کہتے ہیں شاگرت بھی اپنے آپ کو چنیدہ سمجھ رہے گا اور یہ ہی سمجھ رہے تھے ہم لوگ جو ہیں بس وہ ہی ہیں جیسو کہتا ہے یہ جن کے لئے تیار کی آ گیا ایونی کی ہی جن کے لئے تیار کی آ رہے تھا جیسو دوسر ایک چڑک آئے گا جب باتشاہ ہی چنوانگا تو وہ کیا کرے گا جب وہ باشاہ میں آئے گا تو کیا کرے گا تمام اپنے بیٹوں کو بیٹھیوں کو براست باز باز جگہ جائے گا تاہین طرف اور بکریوں کو کہاں پہ کرے گا یہ تو ان کے لئے تیار کیا ہے یہ کوئی پوزیشن نہیں تھی یہ کوئی خاص کوئی ایسا تخت نہیں ہے وہاں پر تو کیا آپ سب ہی اپنے آپ کو اس طور سے دیکھتے ہیں کہ آپ تختوں پہ بیٹھ چاہو گے آپ سارے تختوں پہ بیٹھے رو گے ارے بھائی یہ تو ایک پوزیشن ہے یہ ایک خدا یسو مسیح کے اختیار میں آنے کی بات ہے خدا یسو مسیح کا اختیار دینے کی بات یہ کوئی زہری طور پر اس کی بادشاہت نہیں ہے کہ آپ کے لئے تخت لگاتے جائیں گے ایسے تو پھر سبتی کو ساری قوم کو دینا پڑے رتبے ہیں ضرور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نیچے بیٹھیں گے اور باقی طرح اوپر بیٹھیں گے ایسا نہیں ہے خدا یسو مسیح یہی بات تا کہ یہ جن کے لئے تیار کیا گیا چونکہ یہ ہاں پر ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ غلط فہنیاں تھی شاگر تو شاگر یہی سوچتے کہ یسو مسیح دنیا بھی بادشاہ ٹائم کریں گے اس میں ایک تخت لگا ہوگا ساتھ میں جو بیٹھے گا ایک وہ وہاں پہ دائیں طرح بیٹھے گا یہ وزیروں سے بات ہیں وہ یہی سوچتے لیکن اس سے ایسا نہیں چاہتے تھے وہ ایسا نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں تم لوگ اور پاکی سب سب ایک ہی کیونکہ اس نے کہا کہ جو مجھے دیکھ کر ایمان لائیں ہیں وہ تو مبارک ہیں لیکن جو دن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے وہ زیادہ مبارک ہیں تو بات صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی یہ دیکھیں کہ یہ سب سے خدا ساتھ ہم کیسے ہم کیسے اس کے حضور اپنے ہاتھ ہاتھ کرنا ہے چھولی کو کیسے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سنیجیے اور یاد رکھے گا تھیان میں رکھے گا کہ یہ چیزیں بہت اہم ہیں پوزٹیف رسپونس اگر خدا سے رہنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دعائیں خدا کے حضور قبول ہوں تو یہ صرف تین چیزیں ہیں یہ اپنے زندگی میں اختیار کر لیجئے تو آپ کی دعائیں آنسر کے ساتھ واپس آئیں گی ان کی سنوائی ہوگی خدا ان کو سنے گا خدا آپ کو اس کا رسپونس بھی دے گا پوزٹیف رسپونس دے گا سب سے پہلے نمبر ایک آجزیہ خدا ان یسو مسیح اپنا موڈل پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھ سے سیکھو میں ہوں حلینی دل کا فروتن ہوں مجھ سے سیکھو مطیقیار باب میں اس کا سیکھو خدا ان یسو مسیح اپنا موڈل دیتے ہیں یا یسو مسیح سے سیکھو کیسے سیکھو کیسے اپنے آپ کو کیسا موڈل دے رہے ایسے موڈل دے رہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہوں کا شہنشاہ تھا وہ کہاں پہ آیا چرنے ہماری خاطر ہماری خاطر وہ بادشاہ کیا بن گیا ایک عام انسان اور ایسا انسان جو شاید کوئی بھی نہیں بننا چاہے آپ کی اپنی اپنی اولادتیں ذرا بور کیچے کہ آپ کی اولادتیں کہاں پہ ہو آپ کی بدائشیں کہاں پہ ہو کیسے کسے حالات حالات ہیں دیکھیں یسو مسیح کی بدائشتیں کی کیسے ہو ایک عام وہ کہتا ہے کہ سب کے مکانات ہوتے ہیں سب کے ٹکانے ہوتے ہیں میرا کوئی ٹکانے ہوتے ہیں ابن آدم کے پاس سر کرنے کی بھی چلتا ہے وہ ایسا انسان پھر اس نے آ کر آپ لوگوں کے لیے جان دے دی آپ لوگوں کے میرے قصور میرے گناہ جو بہت بھاری تھے وہ اس نے اپنے پڑھ لے لیے اور ہمارے لیے ایک ایسی راہ خطیم کر دی ایک ایسی راہ ہو دی جس سے ہم اسی جنت میں اسی خدا کی حضوری میں واپس جا سکتے ہیں یہ سب اس نے ہمارے لیے یہی فضل جس جس کے ہم حقدار تھے وہ ہمیں نہیں ملی ہم موت کے حقدار تھے ہم سزا کے حقدار تھے لیکن ہمیں نہیں کیوں کیوں کہ ہم پر فضل ہوگی یسوسی کے ذریعے اس کا بیٹا آگیا اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کیوں بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ملائے اللہ نہ ہوگی ہمیشہ کی صدقی بھائی آج ہمیں ہمیں اندر آجزی ہلیم بننا ہلم پرہزگاری آجزی ہمارے اندر اندر تاکہ ہم اجز کو جب اختیار کرتے ہیں تو پھر کسی کو کوئی تکلیف نہیں آپ سے دوسرا نم ہمیں سچ بولتا ہے حق ہونا چاہیے آپ جہاں پر ہاں ہاں میں آپ نے جواب دینا ہے وہاں پہ ہاں ہی ہونا چاہیے جہاں پہ نہیں وہاں پہ نہیں نہیں چاہیے اس لئے یسوسی کہتے ہیں کہ تم سچائی سے واقع ہوگی اور سچائی تم کو ازاد کری گئی اس کا آٹھ سچائی کو فوق دیتے ہیں اس سے ازادی کو ازادی وہ جس میں ہم نا سے ازاد ہو جاتے ہیں اس کے چنگل سے اس کی ظلمتیں ہیں اس کی زنجیریں ہیں اسے ہم ازاد ہو جاتے ہیں جب ہم یسوسی کو اپنا دیں اور یسوسی یسوسی خود حق خود وہ سچ یسوسی کہتے ہیں راہ حق کہتے ہیں راہ حق وہی ہے ہمیں بس اس کو اپنانا ہے جس نے سامنے کھڑے ہو کر بھی انکار نہیں کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں ہوں اس ہی جب اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ اسے کہ تم خط کہتے لہذا یسوسی نے جہاں پر آ تھا اسے ہاں کیا جہاں تھا اس نے آ کیا کیا ہم ڈر جائیں لہذا ہمیں اپنی زندگی میں یہ دو باتیں تو مین رکھنی ہیں آجزی حلیمی یعنی ہمیں اجز اختر بہت سارے میکٹرز ہیں دوسرا ہمیں حق ہو یعنی کہ سچ ہو اور تیسری بات بہت ضروری ہے جو پورے کلام مقدس کا سمجھنے کے مدار ہے جو پورے کلام مدار ہے وہ اسی کے گرد ہمت ہے اور وہ ہے محبت کریں ایک دوسرے سے محبت کریں یسوسی نے کہا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں یسوسی نے ایک نیا حکم دی ہے بس یہاں پر تو لوگ بہت کہتے ہیں جی پاسٹرز ہیں جو تیولاجیکل جب پر ریفیکشنز دیتے ہیں اگر آپ کسی محبت رکھو گے تو کیا ہوگا اگر تمہیں ایک دوسرے سے پیار کروگے تو لوگ جانیں گے تم میرے شاید اس طرح نہ جانیں گے محبت سے آج ہم کسی کی برداشت رہتے ہیں دو جملے صفت کس نے کہہ دیئے تو آپ کے مجھاگ جانے ہمارے مجھاید شاید اہو سارے مسیحی محبت بچہ برادران محبت اگر اسی دن میں آپ کو محبت کے بارے میں بتاؤں گا ساتھ کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ کا اس بار اس بار ذہن کلیر ہو یہاں پر اس وقت یہ تین باتیں میں آپ رکھ رہا ہوں آجزی حق گوئی اور محبت محبت تو اتنی اہام ہے کہ اس کے پر پلوس رسول نے پورا چپٹر پورا چپٹر لکھتی ہے محبت اور محبت رسول کے علاوہ ایک اور رسول تھے جو بہت خدا ان کے پیارے رسول تھے آج جب ہم نے یہ حوالہ پڑا اس میں بیو اس کا ذکر آیا مدیانگی حنہ میں نے کہا جیسے کہ وہ بہت زیادہ جذباتی تھی لیکن جب آہستہ عمر کے ساتھ جب ان کے ایکسپرینسز یسو میں بڑھتے گئے جب وہ یسو کے قد کے اندازے تک پہنچتا گیا تو اس کے اندر تبدیل ہی آگیا اور پھر اتنا حلیمی اس کے اندر آگئی آجزی آگئی اتنی اس کے اندر حق گوئی آگئی اتنی محبت آگئی کہ وہ صرف محبت کی درست دی وہ کہتا تھا کہ محبت کرو بچو خدا سے محبت کرو آپس آپس بات کرو کہتے ہیں جب وہ کسی مجبعہ کے ساتھ بات کرتا جب لوگ اس کے لئے چاہت کرتے کہ وہ ہم سے دو کلام بات کر دے تو صرف وہ اس کو چار بندے اٹھا کے لے کے آتے صرف دو تین جملوں کے لئے بلکہ شاید دو میں بھی نہیں ایک ہی جملہ کہتا تھا کہ آپس محبت کرو خدا محبت ہے آپس محبت کرو اس کا اصل میں مین جو ٹاپک ہے وہ خدا محبت ہے وہ محبت کی بات کرتا تو ہماری زندگی میں محبت بہت سوئی آج ہمیں اپنے زندگیوں میں اگر ایک تین باتوں کو لے آئے اجزی کو ایک محبت کو تو میں آپ کو یقین دلاد دلاد کہ آپ کی دعای کبیب ہوئی آپ جو مانگو گے آپ کے لئے ہو جائے بس ہمیں خداوں کے احکام دیکھنا ہے احکام کیا ہیں یہی کہ آجزی حق ہوئی اور محبت یسو کے تحت ہو کر جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو آپ کی طوائیں صرف قبول ہوں گی پھر وہ کہتا ہے کہ تم نے نام سے جو چاہو کہ باپ تمہیں دے گا خدا 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 اپنے سر کو جگائی اپنے سر کو سبسکرائب میر چینل ہیٹ بیل آئیکن آنڈ دانت فرگیت تو لائک آنڈ شیئر میرے ویڈیو ویڈیو درست لوگ درست خوابز درست درست آنڈ د評 موسیقی